ہیلو نمازکار دوستو میرا نم ہے پردیپ آپ دیکھ رہے ہیں سیکھتے رو جوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو مائکرو سافٹ ورڈ کے بارے میں پوری جانکاری دینے والا دوستو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے جب بھی ہم کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے مائکرو سافٹ ورڈ کو اپن کر لیا ہے ہمیں پیج لیوڈ والے اپشن پر جا کے دوستو سب سے پہلے سائز سلیکٹ کرنا ہوتا ہے جو بھی پیپر کا سائز ہے ہمیں یہاں سے لے لینا ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 90% کیس میں اے فور سائز ہم سلیکٹ کرتے ہیں کیونکہ آفیس میں جاتا ہے اے فور پیپر جا لیٹر پیپر کا سائز یوز ہوتا ہے تو ہم اے فور سائز سلیکٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم دوستو کام کرنا سٹارٹ کریں گے ہوم پہ ہم آگئے ہیں تو ابھی میں جیسے مان لیجی یہاں پہ لکھ رہا ہوں تو یہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا مان لیجی اب آپ کو یہاں پہ دیان دینا ہے کہ دیکھیں اورینج یہاں پہ ایک الائنمنٹ ہے اس کا مطلب میں لیفٹ سے لکھنا سٹارٹ کر رہا ہوں اور لیفٹ سے رائٹ کی طرف میں لکھتے ہوئے آگے جا رہا ہوں تو یہ آر ایڈی بائی ڈیفالٹ پہلے سے ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا سائز بڑا کرنا ہے تو آپ کو سیمپل کیا کرنا پڑے گا سیلیکٹ کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ بان بائی ون کر کے سائز بڑا کر سکتے ہیں یہاں سے آپ سائز بڑا کر سکتے ہیں میں آپ کو جوم کر کے بھی دکھانا چاہوں گا اور یہاں سے اگر بات کریں تو آپ سائز شوٹا کر سکتے ہیں اور دوستو اگر میٹر سب سے پہلے کام یہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی جس کا بھی سائز بڑا کرنا اس کو سیلیکٹ کرو اس کو سیلیکٹ کرنا ہی کرنا جو مرجی ہو جائے اب کیونکہ اگر ہم دو ورڈ کو کر رہے ہیں تب ہم دونوں ورڈ کو سیلیکٹ کریں گے تو ان کا سائز بڑا کریں گے تو صرف اس کا ہوگا اس کا نہیں ہوگا بات اگر بات کریں کہ ایک ورڈ کو کرنا ہو تو کیا سیلیکٹ کرنا پڑے گا تو دوستو آپ کی مرجی آپ سیلیکٹ کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ کمپیوٹر سمجھ آتا ہے آپ کرسر اس میں کہیں بھی رکھ دیجئے اور سائز بڑا کرنا سٹارٹ کر دیجئے تو مائیگرو سافٹ ورڈ میں آٹومیٹک جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا جائے گا سائز بڑا جہاں سے ہوتا ہے اور سائز شوٹا یہاں سے ہوتا ہے اب دیکھیں دوستو کچھ چیزیں بڑی امبورنٹ ہیں میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہاں سے اگر آپ سیلیکٹ کرتے ہیں آپ یہاں ایرو پر کلی کریں گے یہاں سے آپ سائز بڑا شوٹا یہاں سے بھی کر سکتے ہیں لیکن سیمٹی ٹو تک یہاں سے سائز بڑا ہو سکتا ہے اگر مان لیجئے میں بولتا ہوں آپ کو بھی بان فیپٹی سائز رکھنا تو آپ کیا کریں گے میٹر کو سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ جائیں گے اور یہاں پہ وان فیپٹی لکھیں گے انٹر کریں گے تو آپ دیکھیں گے وان فیپٹی سائز اس کا بڑا ہو چکا ہے اب میں بولوں گا اس کا سائز ٹونٹی رکھنا آپ ٹونٹی لکھیں گے انٹر کریں گے ٹونٹی اس کا سائز آٹومیٹک ہو جاتا ہے یہی طریقے ہوتے ہیں سائز کو بڑا شوٹا کرنے گے لیکن سب سے پہلے جو میں نے آپ کو سکھایا کیا سکھایا کہ آپ کو جتنے بھی میٹر کو کوئی بھی کمال لگانی ہے اس سے پہلے آپ کو اس میٹر کو سیلیکٹ کرنا ہے جس پہ لگانی ہے جیسے میں نے اتنا سیلیکٹ کیا میں یہاں پہ گیا یہاں سے آپ کلر چینج کر جاتے ہیں دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے صرف اس کا ہوا کیونکہ میں نے اس کو ہی سیلیکٹ کیا تھا اب بات کرتے ہیں کلر والا یہاں پہ ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں کمپیوٹر ورڈ کو ہائلائٹ کرنا تو یہاں سے ہم کلک کریں گے یہاں سے آپ ہائلائٹ کر سکتے ہیں اس ورڈ کو بیگراؤنڈ کلر ہا جاتا ہے ایک بات دوستو آپ کو جاد رکھنی ہے ہمیشہ ایک بار کمال لگتی ہے اور اسی سے ایک بار اگر کمال لگاتے ہیں اسی بٹن سے آپ دوسری بار کلک کر کے کمال ہٹا بھی سکتے ہیں جیسے مالی جی میں نے اس کو بولڈ کر دیا بولڈ کرنے سے کیا ہو اس کا جو کلر ہے وہ ڈارک ہو چکا ہے اب اگر میں اس کو بولڈ ہٹانا چاہتا ہوں تو میں بولڈ پہ ہی کلک کروں گا تو دیکھئے یہ بولڈ ہٹ چکا ہے تو دوستو دیان دینا ہے یہاں سے ہم بولڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے ہم اٹالی کر سکتے ہیں اٹالی کرنے سے کیا ہوئے یہ تھوڑے سے یہاں پہ ترشے ہو گئے ہیں دیکھئے اگر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ دیان دینا ہوتا ہے اگر مان لیجئے اس میٹر کی بات کریں اگر میں اس کا سائز بڑھا کرتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے ہم اس کا فانڈ چینج کر سکتے ہیں جیسے میں نے ایریل بلیک رکھا تو آپ کو کیسے بجلے گا کہ کون سے میٹر پہ کون سی کمانڈ لگی ہوئی آپ کیا رکھ سیمپل ہے کرسر اس کے اندر رکھیں آپ کو پتہ جل جاتا ہے تین کمانڈ لگی ہوئی ہیں تینوں کمانڈیں ہائیلائٹ ہو چکی ہیں اب اس پہ اگلی کریں گے دیکھیں یہاں پہ ایریل بلیک 24 سائز ہے یہاں پہ دیکھیں 20 سائز ہے اور اس کا فانڈ الگ ہے مطلب کل کو اگر آپ کو چیک کرنا ہوگا تو آپ یہاں سے ایسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں اب ہم کیا کریں گے باقی کمانڈیں سیکھ لیتے ہیں میں نے یہاں سے سائز بڑھا کر لیا یہاں سے اس کا فانڈ چینج کر لیا اور کلر آپ کو ہائیلائٹ میں نے بتا دیا ہے سائز بڑھا کرنا پڑے گا کلر کرنا پڑے گا تو اتنا ٹائم بیسٹ نہیں کریں گے کیا کریں گے کرسر یہاں پہ رکھیں گے ایک ٹول ہے فارمٹ جو بھی ہم نے اس کو کیا نا اس کو بولتے ہیں کہ ہم نے فارمٹ چینج کیا اس کا فارمٹ ہی چینج کیا نا کلر چینج کیا بولڈ کیا ٹالی کیا کچھ بھی کیا ہوا دیکھو تو میں نے بولڈ بھی کر لیا ٹالی کر لیا انڈرلائن کر لیا تو آل موسٹ ابھی میں نے سیکس سیون کمانڈز لگائی ہوں میں اس کی طرح اس کو چاہتا ہوں بنانا فارمٹ پہ انٹر لیں گے اس پہ کرسر رکھیں گے اور اس پہ کرسر رکھ کے پہلے فارمٹ پہ انٹر لیں گے اور ان کو بھی سلیکٹ کر دیں گے تو دیکھئے وہ فارمٹ اس کی طرح ہو چکا ہے اور آگے جب آپ کام کریں گے تو کمانڈ لگی ہوئی ہے آپ کو دیان میں رکھنا اوپر ہے اور کمانڈیں ہٹا بھی لینی ہے ہٹا کے پھر آپ کام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جیسے کی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہیرہ نگر ٹھیک دوستو تو یہ دیکھئے کلر کیوں آیا کیونکہ میں نے کلر والی کمانڈ نہیں ہٹائی اب میں چاہتا ہوں کہ اگر کلر بلیک آئے تو میں یہاں سے پہلے بلیک کر لوں گا تو بلیک آئے گا سیمپل بٹ اگر میں اس کا کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا اور پھر جا کے یہاں پہ کلر سلیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ آپ سیکھ چکے ہیں یہاں سے آپ نے سیکھا کہ یہاں سے ہم کسی بھی ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے سیکھا دیکھئے ایرو دیان رکھنا آپ کو دیان پتا کیا رکھنا دوستو یہاں پہ ایرو ہوتا ہے یہ دیکھئے سائیڈ پہ ایرو پہ کلک کرنا اور یہاں سے آپ کلک کر کے یہاں سے آپ بیک گراؤنڈ کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد فارمٹ بینٹر میں نے آپ کو بتا دیا سائز بڑا شوٹا بتا دیئے بولڈ اٹالی کا انڈرلائن بتا دیا اب کوئی کہتا ہے کہ یہاں پہ دول انڈرلائن کرو اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے تو یہاں سائیڈ پہ کلک کرنا ہے دول انڈرلائن بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ انڈرلائن ساری دی گئی ہیں تو یہاں سے آپ انڈرلائن بگراؤنڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو انڈرلائن کا کلر کون سا چاہتے ہیں وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ انڈرلائن کلر پہ جا کے کہ اس انڈرلائن کا کلر کون سا ہونا چاہیے جو انڈرلائن کی یہ ہوا ہے تو یہ آپ نے یہاں سے سیکھ لیا یہ ہمارے ہو چکے ہیں کمپلیٹ فارمٹ بینٹر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب کیونکہ میں اسی لائن کو دوبارہ لکھنا چاہتا ہوں جتنے بھی میٹر کو اگر مان لو یہ سارے میٹر کو لکھنا چاہتا ہوں جا اس لائن کو لکھنا چاہتا ہوں تو اس کو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کوپی کرنا ہے کرسر وہاں رکھنا ہے کی بورڈ کا جہاں پہ آپ نے اس کو پھر سے لکھنا ہے اور آپ نے سیمپل پیسٹ پہ کلک کر دینا ہے پیسٹ پہ پیسٹ سپیشل میں آپ کو بعد میں سکھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں پیسٹ ہو چکا ہے اور اگر تیسری بار پھر سے اسی لائن کو لکھنا تو آپ نے کہا کرنا ہے پھر سے پیسٹ پہ کلک کرنا ہے سیمپل تو آپ کو بار بار کاپی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مطلب سیکھا یہ ہم نے کہ ایک بار کاپی کر کے آپ جتنے مرجی بار پیسٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہ کٹ کیوں چلتا ہے مان لیجئے مجھے ہیرنگر جو میں نے میل لکھا وہ یہاں پہ لکھنا تھا نہ لیکن لکھ یہاں پہ دیا تو اس ٹائم کاپی پیسٹ تھوڑی کر سکتے ہیں اگر کاپی پیسٹ کریں گے تو یہاں پہ بھی رہ جائے گا اور یہاں پہ بھی آ جائے گا ہم کیا کریں گے سیمپل اس کو select کریں گے کاپی پہ click نہیں کرنا ہے کٹ پہ click کرنا ہے کیونکہ وہاں سے کٹ کرنا تھا اور یہاں پہ کرسر رکھا اور یہاں پہ پیسٹ کر دیا تو آپ نے یہ سیکھا کٹ تب ایوز کرنا ہے جب ایک جگہ سے Meter کو موب کرنا ہوگا اور دوسری جگہ پہ لکھ کے جانا ہوگا تب کرنا ہے آپ نے کٹ کا یوز ٹھیک ہے دوستو کاپی کا آپ کو پہ چل گیا فار میٹ پہ چل گیا سائز فانٹ کا دیان رکھیں کون سا فانٹ چل رہا ہے اسے بزل جاتا ہے کرسر وہاں پہ رکھیں جیسے میں نے اس کو بولڈ ہٹانا ہے اس کے اندر کرسر رکھا کلک کیا آپ دیکھیں گے اس کا بولڈ ہٹ جائے گا اٹالک ہٹ گیا دیکھئے اور انڈر لائن آپ ہٹا سکتے ہیں کلک کر کے تو یہ آپ کو بتا چل جائیں گے یہ فانکشن کے بارے میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بلینگ پیج کے بارے میں بتاؤں گا کور پیج بات میں سمجھاتا ہوں بلینگ پیج پہ آپ اگر کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ مائیکرو سافٹ ورڈ میں دو پیج ہو چکے ہیں مطلب بلینگ پیج کرنے سے آپ پیج الگ الگ پیج لے سکتے ہیں اگر آپ پیج بریک کریں گے تب بھی آپ کو ایسا ہی لگیا کہ سیم ہی ہو رہا ہے بہت یہ سیم نہیں ہے میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ اگزامپل دے لیتا ہوں جیسے کہ میں کیا چاہتا ہوں کہ یہ والا پیراغراف فسٹ پیج پہ آ جائے اور یہ والا پیراغراف دوسرے پیج پہ آ جائے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا پیج بریک کروں گا اس سے کیا ہوگا یہاں تک میں نے کرسر رکھا تھا وہاں تک فسٹ پیج پہ آ گیا اور باقی والا پورشن سیکنڈ پیج پہ آ گیا مطلب انسٹ پہ جا کے ٹیول لیتے ہیں تو ٹیول دیکھیں یہاں پہ 3 into 6 2 into 4 اوپر آپ کو یہاں پہ ریڈنگ دکھ رہی ہے انسٹ ٹیول کے ساتھ 3 into 6 اس کا مطلب ہے کہ تین ہمارے کالم ہیں اور 6 ہماری روز ہیں ہاریزنٹل ہماری روز ہوتی ہیں اور ایسے برٹیکل ہمارے کالم ہوتے ہیں یہ کالم ہے ایک دو اور یہ تین اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کسی بھی کالم کو کیسے ہم بڑھا سکتے ہیں کسی بھی کالم کو ہم کیسے کم کر سکتے ہیں مال لیجے کوئی آپ ایسا میٹر بنا رہے ہیں جو ٹیول کے اندر آتا ہے بہت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے کالم لینے ہیں کتنے روز لینے ہیں تو کوئی دکل نہیں ہے کم سے کم لیجیے کم سے کم لینے ہیں آپ کو جیسے میں نے یہ کم سے کم لی لیا 2 into 2 میں نے یہاں پہ لکھ دیا name یہاں لکھ دیا میں نے father name اب مجھے زیادہ آیا کہ آگے insert یہاں پہ ایک کالم اور چاہیے کیونکہ مجھے آگے لکھنا ہے address تو اسی میں ہم right click کریں گے insert پہ جائیں گے insert کا مذہب ہوتا ہے بنانا کیا بنانا ہے آپ کو column بنانا ہے left میں بنانا ہے کیونکہ مجھے right میں بنانا ہے تو میں نے right کر دیا تو right میں آ گیا اب میں نے یہاں پہ address لکھ دیا یہاں پہ میں نے student کے نام لکھ دیئے father name لکھ دیا اور نیچے بھی مجھے نام لکھنے ہے تو مجھے insert ایک row کروانی ہے تو insert کر کے ہم row کر دیں گے تو ہم above کریں گے نیچے آگیا کیونکہ اپرے ایک row آئی ہے اگر نیچے چاہتے ہیں تو insert below کر دیں گے تو دیکھئے row ہماری نیچے آگئی ہے right click کر کے below کرتا ہوں تو یہ ہماری یہاں پہ row insert ہو رہی ہے بڑا میں چاہتا ہوں کہ 4-5 row اور چاہیے جب 3 چاہیے کہ آپ چاہتے ہیں تو اتنی ہے آپ کو select کر لینے row right click کرنا insert کرنا ہے below کرنا ہوگا below above کرنا ہوگا تو دیکھئے اتنے ہی insert ہو جاتے ہیں same process delete کرنے کا جیسے یہ والا column delete کرنا ہے delete cell پہ چلے جائیے delete entire column کرنا ہے column delete ہو گیا میں چاہتا ہوں row delete کرنی ہے delete cell پہ چلے جائیے delete row کر دیجئے تو delete row ہو گئی ہماری میں چاہتا ہوں یہ سارے delete کرنے تینوں کو select کر کے یہاں پہ delete cell پہ جا کے آپ delete entire row کر دیجئے delete ہو جائیں گے ایسے آپ cell کر سکتے ہیں تو آپ یہ چلا کے دیکھیں آپ کو پتہ جل جائے گا اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں word art کی تو word art i think سب سے best option ہے micro soft word میں word art کا یادہ تر use بھی ہوتا ہے تو کیونکہ یہ والا option ایک تو یہ رہتا ہے کہ simple رہتا ہے ماں لیجیے مجھے کچھ بنانا ہے اور بڑے اکشروعوں میں لکھنا ہے تو آپ word art لے جیے اور simple ہے جو لکھنا ہوگا آپ وہاں پہ لکھے لیجیے اور آپ کو وہ لکھا ہوا بھی اچھا دکھائی دیتا ہے جو بھی font لینا ہے لے لیجیے color size آپ لے سکتے ہیں and then ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ہوتا ہے format کا tab ملتا ہے تین condition میں format tab ملے گا آپ کو picture لکھے آتے ہیں جا clip art جا shape لکھے آتے ہیں جا کوئی word art لکھے آتے ہیں تو آپ کو format کا tab ہی اوپر ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا کام کرنا ہوتا ہے text wrapping پہ جا کے front of the text دی ہے مطلب اس کے corner پہ دیکھی dot آگے اس کا ہم size بڑا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں اس سے بڑی بات ہے اس میں ہم color بڑھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو design کر سکتے ہیں اگر مجھے next کو یہ اور چاہیے control d کر لیں گے duplicate لیں گے right click کر کے edit text کر لیں گے bar number 4 لکھ دیا اس سے benefit کیا ہوا کہ مجھے front of the text command لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ میں نے اس والے کو in front of the text کر لیا تھا اور اس کا duplicate میں نے لیا ہوا ہے تو یہ مجھے کافی اچھا لگتا ہے word hard and اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دیکھیں اس میں کچھ جالہ نہیں ہے date and time آپ کو بتا ہے یہ آپ note pad سے سیکھتے آ رہے ہیں microsoft word کی تو بات ہی نہیں ہے note pad word pad سب ہی میں ہوتا ہے یہ اگر آپ کو date and time یہاں پہ insert کروا سکتے ہیں date and time ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آ جوکا ہے یہ format لے سکتے ہیں but میں آپ کو یہاں پہ symbols کے بارے میں بتانا چاہوں گا سب سے best یہاں پہ اگر بات کریں insert ہے پہ تو مجھے تو word art اور symbol کا جہدہ تر use کرتا ہوں اس کے بعد shapes کا تو بڑا ہی جہدہ use ہوتا ہے لیکن یہ کچھ function ہے جن کا کم بھی use ہوتا ہے جیسے یہ object بغیرہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ more symbol پہ جانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے font change کرنا ہے اب میں جا اگر bindings font لیتا ہوں تو آپ دیکھیں change ہو رہے ہیں bindings to لیتا ہوں تب بھی change ہو رہے ہیں تو مان لی جی میں bindings font لیا اور میں نے ایک symbol insert کروایا یہ symbol بہت چھوٹا ہے اس symbol کو ابھی تک میں use کر سکتا ہوں as a text text کو picture میں convert کر دیا جائے تو کیسے کریں گے as a picture کی طرح لگائے گا تو ہم اس symbol کو insert کروائیں گے پھر word art پہ جائیں گے پھر جو ہم نے وہاں پہ font لیا تھا bindings وہی font یہاں پہ لیں گے ok کر دیں گے یہ in front text کرنا ہی پڑھتا ہے میں نے اس کو select کیا word art پہ گے اور پھر آپ نے یہاں پہ وہ font لینا ہے bing bing دوستو لے لیا دیکھو مل گیا وہی same font پہ ملے گا اسے نہیں ملے گا ok کر دیا اب ok کرنے کے بعد پہلا گام ہوتا ہے format پہ جا wrapping پہ جا in front out text اس command کو مت بولی یہ سب سے جہا جوز ہونے والی command یہاں پہ in front out text کیوں کیونکہ جب بھی ہم کوئی shape لیتے ہیں چاہے کوئی picture insert کرواتے ہیں تو ہمیں یہ in front out text کرنا بڑھتا ہے جیسے picture لی کوئی shape بنائی جب word art لی تو in front out text جا رکھ ہے مللہ رہ گیا اس میں کیا رہ گیا یہاں پہ cross reference تو یہ میں آپ کو last میں بتا دوں گا لیکن اس پہ میں نے ایک video بنایا ہو آپ وہاں پہ جا کے میرے چینل پہ playlist میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے complete ویڈیو بنایا ہے تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں باقی view والے tab کی بات کریں گے next video میں insert tab میں picture کے base پہ ہم بات کریں گے اب میں آپ Microsoft word کے کچھ fact بتانا چاہتا ہوں دیکھ tab کے بعد کوئی tab نہیں ہے اگر میں اس میں insert tab میں picture کو لے k shape draw گرتا ہوں جب word art لیتا ہوں تو ہمیں automatic format tab ملتا ہے یہ is fact ہے تو کیا ہوگا یہ دیکھیں آپ پہ سامنے میں آپ کو یہ دکھانے والا ہوں میں ایک picture insert کیا تو دیکھیں آپ format tab automatic view کے بعد format tab مل گیا مطلب کی میں نے یہ سمجھائے آپ کو picture shape اور word art کے بعد اگر format tab ملے گا تو سمجھ لینا کہ format tab اس چیز کو change کرنے کے لئے جو آپ نے بنائی ہوگا اس کو change کرنے کے لئے آیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اگر مال لیجی اس picture کو move کرنا ہوگا یہ picture move نہیں ہوگی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہوتا آپ کو picture لے کے آتے format پہ جائیے text wrapping پہ جائیے in front of text command جس سب سے compulsory command Microsoft word میں سب سے جیزا use ہونے command in front of text تو ہم نے یہ command لگ دی آپ picture کو آرام سے کہیں بھی move کر جاتے پہلی بات سرف تھوڑا سا portion چاہیے کچھ portion یہاں پہ نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے crop click کریں اور جو portion نہیں چاہیے side سے کہیں آپ آ جائیں گے دیکھیں arrow change ہو جاتا ہے تو جو portion نہیں چاہیے اس کو آپ یہاں پہ جیسے آپ اس کے یہاں پہ جو پرشن یا کم جانا یہاں save کر سکتی ہیں بات میں یہاں سے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ corner سے پکڑ کر کر سکتے ہیں اس کے بعد پیچر کو روٹیٹ کر سکتے ہیں جیسے آپ روٹیٹ کرنا چاہیے تو اس کے بعد جو main آپ کو میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ picture پہ کوئی border یہاں پہ ویٹ میں جا کے اس کی line کی بڑھ رہیں گے اس line کا color کون سا چاہیے یہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں تو یہ آپ دوستو picture border سے کر سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیسے میں اس picture کو کسی shape میں convert کرنا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ وہ بھی کر سکتے ہیں اپنے guarding جیسے آپ shape لیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ picture اس کے اندر adjustment ہو چکی ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے دوستو کچھ effects کے بارے میں یہ آپ کو میں یہاں پہ بتا دیئی یہ یہاں پہ preset بنے ہوتے ہیں اس میں سے آپ use کر سکتے ہیں بٹ ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پہ brightness brightness آپ کو بتائے picture کو تھوڑا سا clear کر دے گا تو آپ brightness کم زیادہ کر کے آپ اپنے حساب سے دیکھیں یہاں پہ اچھ quality and contrast کا بھی use کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں جیادہ contrast کرنے سے picture by fat کافی اچھ پہلے والے position پہ ہماری picture آجاتی ہے اور control z کر کے آپ پھر سے position پہ آسکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کریں گے یہ function important function ہے سب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 90% جیادہ use ہونے والے option آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ اس میں کام کرتا ہوں مجھے پتا کون سے option جیادہ use ہونے والے ہیں تو اس میں send to back function کافی use ہوتا ہے اب دیکھیں آپ پہ سامنے میں insert tab shape یہاں پہ draw کروں گا shift button کو press کر رکھوں گا اس shape کو here پہ کر لی تو میں دیکھیں پھر سے format کا time مل گیا میں آپ کو بتایا تھا shape پہ میں color کر دیا لیکن یہ picture ہے یہ پیچھے ہے تو میں چاہتا ہوں جی circle ہے اس کے پیچھے چلے جائے تو میں اس پر click کروں گا اور send to back کر دوں گا جو ہمارا circle پیچھے چلائے اور دیکھ سکتے ہیں میں نے almost یہاں پہ complete کر دی ہے آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں position آپ کو یہاں سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ useful command ہے اور اگر ہم بات کریں کمپریس picture کی تو یہ ہوتا ہے ہمارے لوگ تو مانتے جی میں نی کسی کو ڈاکومنٹ بغیرہ کسی سکتے ہیں otherwise یہ کمانڈ سا format کا complete ہو چکا ہے اب picture effect میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں الگ ہے کہ آپ shadow grow ملے گا picture میں تو یہ جیسے apply کرتے جائیں گے آپ کو یہاں پہ دوستو effect دیکھتا جائے گا مجھے یہاں پہ بتانے ضرور نہیں یہ جی اس کے بعد ہم next function کی بات کرتے ہیں جو ہمارا function clip part clip part function دوستو picture کی function ہے مطلب جیسے picture اگر کوئی internet سے download کی تو ہم picture بے click کرتے ہیں اور insert کر لیتے کوئی problem نہیں ہے but clip part Microsoft word کے اندر آپ show duty picture option دیا گیا جہاں چاہیے but یہ picture آپ کمپیوٹر پہ ریلیٹڈ ہونے چاہیے کمپیوٹر ہو گیا ارث ہو گیا کچھ ایسی picture جو آپ journal یہاں پہ use کرتے ہیں تو آپ اس پہ click کریں جیسے go کریں گے پہ آجائے گی پہ کلک کریں جیسے آپ picture کوئی بھی لے کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ بات کرتے ہیں شیپ کے بارے میں دوستو آپ شیپ بنانے والا ہوں ہر طریقے کی شیپ ہم یہاں پہ سیکھیں گے اور ہم maximum سیکھیں گے کسی ہم شیپ کرتے ہیں کون سے کلر کیسے فیل کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایک شیپ کا ٹیب مل جاتا ہے دوسری بات کی یہ جو ریکٹینگل آپ شوٹا کریں بڑا کریں آپ بھار میں بھ اس کو بڑا شوٹا کر سکتے ہیں کسی بھی کورنر سے پکڑ گے اور تیسری بات کی اس کی پر اپ کو یہاں پہ ملتی ہے اگر اپنے ہی سا ریکٹینگل بات اگر کرنا چاہتے ہم یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم فارمیٹ کی بات کریں اگر ہم بات کریں اس کے اندر کلر برنے کی تو ہمیں پہلے ہم اس کے اندر کلر برنا ہے تو یہاں سے اندر جو ڈیزائنگ کرنی ہے وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں مال لیجیے اس ریکٹینگل کے اندر مجھے کلر نہیں برنا مجھے کوئی پکچر فیل کرنی ہے پکچر پکلی کریں گے اور یہاں سے پکچر لے کر دیں گے تو اس پورے ریکٹینگل کے اندر پکچر ہو چکی ہے اگر میں یہاں سے پکچر کرتا تو پکچر بڑی ہوتی اور پورے پیج پہ آ جاتی اس ریکٹینگل یہ اندر فکر نہیں آتی بٹ فارمر ٹیپ سے یہی فائدہ ہے کہ جو اس ریکٹینگل کے اندر آپ برنا ہے چاہے کلر برنا ہے پکچر برنی کوئی گریڈین کا یوز کرنا ہے تو آپ یہاں سکتے دیکھیں جیسا گریڈین دیکھ رہا ہے ویسا آپ یہاں پہ دیکھ جائے گا یہاں پہ شیئ فیل کے اندر آپ فیل کا مطلب اس کے جیلو رکھا سیکنڈ کلر مینے بلیک رکھا تو یہ دیکھ اس کا ایک گریڈین مل رہا ہے جیسا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں ویسا آپ یہاں پہ برسکتے ہیں ہم یہاں دو کلر کر کے اوکے کر دیں گے تو یہاں پہ گریڈین آ چکا ہے اس کے بعد ہم تو کیسا پری سیٹ چاہیے آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں نائٹ فال چاہیے ایرلی سن سیٹ چاہیے یہ کافی سارے اچھے پری سیٹ ایس میں چاہیے جو آپ کو جیسا چاہیے ہوگا ویسا آپ یہاں پہ رکھیں اپلائی آپ کر سکتے ہیں آپ کو جیسے یہاں پہ gradient کی تھے more texture پہ جا کے آپ یہاں سے texture change کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ بتانا چاہوں کہ پیٹرن کی بات کریں گے تو پیٹرن دیکھئے وہی یہاں پہ option وہی ہے یہ افیل effect میں gradient آیا پھر اس کے وقت پیٹرن آگیا اب ہم pattern تو لینا چاہتے ہیں بہت میں چاہتا ہوں ایک red color کا pattern آئے تو red color کا دیکھئے pattern ہے اس کے ساتھ second color میں چاہتا ہوں یہ yellow آئے تو آئے اگر جو بات ہو رہی تھی شے fill کے بارے میں سارے rectangle کے اندر کی بات ہو رہی تھی جو اندر کندر بڑھے جا رہی تھے لیکن outline کی بات کریں اس کے باہر بھی outline ہے جو ہم نے draw کی ہے جب rectangle line لائن لیک اس کی بات دوستو سب سے پہلا گا microsoft word کو open کر لی آپ کو یہ پہ دیان رکھنا ہوتا ہے 100% ہے ہمارا یہاں پہ جو جس کا level دیکھنا چاہیے اس کے بعد ہم جو پہلا کام کرتے ہیں بنانے سے پہلے تو ہم file save کر لیتے ہیں بٹ ہمیں page کے size کا بھی دیان رکھنا پڑتا ہے چاہیے کہ ہم نے print نکال ہے inches میں آ رہا ہے یہ کیسے inches میں میں آپ کو بتا دوں گا اب Microsoft word کی setting پوری کی پوری inches میں ہے اب اس کو سینٹی میٹر میں بھی کر سکتے ہیں میں آپ بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے اگر ہم size select کر لیتے ہیں آپ orientation کا رکھنا آپ portrait رکھنا یہ page landscape رکھنا portrait ملت سیدھا page and then اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستو اگر portrait رکھا ہے margin کی بات کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم لکھنا start کریں گے تو ہم margin کا بھی بتاؤ چاہیے کہ کہاں سے لکھنا start کریں گے کہاں تک ہم لکھتے ہو جائیں top ہے اب ایک ایک انچ کا difference ہے بات اگر میں narrow کرتا ہوں تو دیکھئے سارے already automatic سارے پیچھے ہوگئے بات اس سے پہلے میں آپ یہ 3 command میں سمجھا چکا ہوں مجھے page کا color change کرنا ہے page کا color میں نجل کر دیا control کے ساتھ اگر میں چلو break page پہ کلک کر دیکھ page ہو چکا ہے ایک بات دیان میں رکھنا دوستو کہ پیج layout command کہیں بھی لگاتے ہو تو سب page پہ اپلائی ہوگی میں یہ نہیں کہ بول سکتا کہ آپ پر black کروں گا تو دوسرا جیلو ہی رہے گا نہیں ہر page black ہو جائے گا آپ ایک بار سکتے ہیں more color پہ آپ خود apply کر سکتے ہیں and then ہم بات کرتے ہیں سب سے important کام ہے ہم بارٹرمارک پہ کلک کرتے ہیں custom water یہ کچھ already پہلے سے format بنے ہوتے do not copy لیکن ہم خود لگانا تو ہم custom water mark پہ کلک کرتے ہیں اور جب custom water مجھے یہاں پہ آج water mark لگانا ہے جہاں جو آپ لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کو یہاں پہ رکھنا پڑے گا text water mark text water mark اور یہاں پہ text میں لکھ دیجئے آپ سب سے پہ پہلا دوسرا کام کس کون سا رکھنا ہے مدللہ کہ style میں آنا چاہیے تیسرا کام کس کون سا رکھنا اگر آپ آٹو رکھیں گے تو کیا ہوا آٹومیٹک پیج کے حساب سا ریسٹ کر لیتا ہے کلر آپ آٹومیٹک رکھئے کیونکہ آگر آٹومیٹ پیپر آج ہاریزنٹل ہاریزنٹل ہوتا ہے دوستو سیدھا اگر میں یہاں پہ کوئی بھی ٹیکس لکھوں وہ ہاریزنٹل ہوگا ہاریزنٹل اگر ہم ڈائیگنل کریں گے تو ڈائیگنل جیادہ تر یوز ہوتا ہے ڈاکومنٹس بغیرہ میں اگر کسی نوٹس بغیرہ لکھے ہیں آپ آپ یہاں پہ دکھاتا ہوں یہاں پہ 34 انٹ پہ کلوز کرتا ہوں انٹر کرتا ہوں تو یہ دیکھئے میں ڈائیگنل لگایا ہوا اس سے کیا ہوگا جو میں لکھا ہوا اس پہ کوئی بھی ایکٹ نہیں پڑے گا اور بعد میں میں اس کو کنٹرول اے کر کے آل سیلیکٹ کر کے جسٹیفائی کر دوں گا یہ دونوں لائن یہاں سے برابر ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہاں پہ بارٹر مارک جو ہم بتانے والے ہیں یہاں پہ اگر میں کسٹم بارٹر مارک پہ پہ مجھے کلر اچھا نہیں لگا چینج کر سکتے ہیں بٹ اگر اپلائی کر رہا تو کیا ہو رہا ہے وہ یہاں پہ ڈارک کلر نہیں آ رہا میں چاہتا ہوں تھوڑا کلر ڈارک آئے سیمی ٹرانسپیرنٹ پہ ٹک ہٹ آگی اپلائی کری دیکھئی ہمارے کلر ڈارک ہو چکا رہا چاہوں گا کسٹم بارٹر مارک پہ جا کرتے ہیں کرتے ہیں اور پکچر کو سلیکٹ کرتے ہیں جو پکچر ہمیں بارٹر مارک کے طرح کرنی اس پکچر کو سلیکٹ کر کے ان سکیل ہوتا ہے کیا آپ کو کیسی پکچر کیونے پر سینٹ رکھنی ہے تو آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں آٹو رکھیں گے آٹو اپلائی کر دیجئے یہ دیکھئے پکچر پچھے آ چکی لیکن واش آو پٹک لگی ہوگی تو پکچر نہیں دکھائی گے ہمیں ٹھٹانے والا اور اپلائی کر دیں گے تو یہ آپ کی پکچر دیکھئی آ چکی ہے ایسے ہی آپ پکچر کا بھی use کر سکتے ہیں بارٹر مارک اور remove کریں گے تو remove ہو جائیں کر چکے ہیں کلر کیا ہوتی ہیں فانٹ کیا ہوتی ہیں یہ ہم پہلے ہی complete کر چکے ہیں تو یہ آپ پہلے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں دیکھئے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ سب سے important ہے پیج بارٹر پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں یہ window کھلتی ہے اس کے بارے پہلے بتایا بھی تھا اب none پہ لگا ہوگا تو یہاں پہ کوئی بارٹر نہیں آرہا لیکن میں یہاں پہ box پہ کلک کروں گا double line triple line جیسا چاہیے پہلے line select کرو جو size چاہیے وہ size select کرو جو color چاہیے وہ color select کرو and then okay دیکھ سکتے ہیں water مال لگ گیا اور none پہ کچھ نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں یہ line نہیں آنی چاہیے یہاں پہ word art آنی چاہیے ایک art پہ flower وغیرہ کچھ بھی آرہ نہیں تو آپ اس میں click کر دیجئے simple ہے اور apply کریں یہ یہاں پہ apply ہو جائے گا but یہاں پہ آپ properties دی گئی ہے آپ اس کی برث بڑھا سکتے ہیں دیکھئے جیسے میں برث بڑھا رہا ہوں sample میں آپ برث بڑھتی ہو دیکھ رہی ہے okay کری apply ہو جائے گا یہاں سے آپ چاہتے ہیں کہ اوپر والی side نہ آئے سکھ ٹکر دیجئے لگا ہوا دکھائی دے گا simple ہے دوستو تو یہاں پہ میں آپ کو دوستو print کے ریلیٹر ساری کمانڈز بتانے والا ہوں مس ورڈ میں کیا کیا possibility ہو سکتی ہے print کرنے کے لیے تو is equal to rand bracket open کر دی مال لیجئے میں نے یہاں پہ پر لکھنے لیکن یہاں سے لائنے برابر نہیں یہ آپ نے جسٹیفائی کر لینا ہے پرنٹ نکالنے سے پہلے آپ کو دیان رکھنا ہے جب آپ اس کا پرنٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ پرنٹ پر کلک کر دینا ہے تو یہ انٹرفیس آپ کے سامنے آجاتا ہے کنٹرول کے میرا کرنٹ چل رہا ہے اس کے اوپر میرا کی ووڈ کا کر سر ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ سب مجھے دو دو پرنٹ چاہیے ایک ایک پرنٹ چاہیے تو آل پر ٹک لگائیں گے اور یہاں پر جتنے پرنٹ چاہیے وہ ہم یہاں پر لکھ دیں گے سیمپل ہے یہاں پر دو پرنٹ چاہیے آل مطلب دو پیج کے دو دو پرنٹ نکل جائیں گے بٹ میں چاہتا ہوں کہ صرف وہ پیج آئے جو میرا بھی چل رہا ہے وہ پیج چل رہا ہوتا ہے جس پر کی ووڈ کا کرسر ہوتا ہے اگر میں کی وڈ سیکنڈ پیج پہ رکھو تو یہ میرا کرنٹ پیج بن جاتا ہے تو یہ میرا بھی کرنٹ پیج ہے تو میں یہاں پہ کرنا ہے کنٹرول پی کر لینا ہے اور کرنٹ پیج صرف اسی کی کاپی نکال لیں کرنٹ پیج کر کے ہم کافی لکھ دیں گے جتنی نکال لیں ہوگی کر دیں گے کافی نکل جائیں گی اب یہ پیج پیج میں ہوتا ہے کہ کرنٹ پیج کا یہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ یہاں پہ پیج نمبر لکھ دیجئے مال لیجئے میرے پاس یہاں پہ پچاس پیج لیکن مجھے پرنٹ اس میں سے ایک پیج پرنٹ کروانا اس کے بعد ٹین پیج پرنٹ کروانا تو آپ یہاں پہ ایسے نمبر لکھ سکتے ہیں بس کاما کا یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ سمجھایا کیا کیا سائن یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو سائن کا دیان رکھنا ہے پیج پیج کریں گے نمبر پرنٹ نکل جائیں یہ یہاں پہ کون سی سائٹنگ ہوتی ہے یہ سائٹنگ بھی بڑی امپورڈنٹ ہے اگر مالی جی میں کبھی ایسے نوٹ سپرنٹ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ سب پیج چار 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 کوپیز آئیں اگر میں یہاں پہ ٹک نہیں لگایا ہی ہوگی پہلے پیج چار پانچ کوپی آئیں گی پھر دوسرے پیج کی کوپیز آئیں پھر تیسرے پیج کی کوپیز آئیں گی مطلب میرے یہاں پہ سیٹ نہیں بنیں گے اگر مجھے ایک پیج چاہیے دوسرا سیکنڈ چاہیے تیسرا دھرڈ چاہیے تو اس کے ایک نوٹس نہیں بنیں گے ہمارے سیٹ تیار نہیں ہوں سٹینڈ رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس سے تھوڑا ہائی کوالٹی کا چاہتے آپ سٹینڈ بھی بڑ رکھ سکتے ہیں اور جیسے فوٹو پرنٹ کرنے تو ہائی کوالٹی کا رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کلر اور یہاں پہ کلر کوپی نکال لی ہے یہاں پہ مال لی ہیں اور دن دوستو اب آپ کو میں ایک کچھ ایمپورڈن فیکٹ بتاتا ہوں مال لی جی میرے پاس کوئی کسٹمار آتا وہ بولتا مجھے یہ سیکنڈ والا پیرا گراف نہیں چاہیے اس میں سے پرنٹ باقی پرنٹ کر دو یہ دو پیرا گراف پرنٹر میں نہیں آنے چاہیے تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں مجھے نہیں پتا بٹ میں کیا کر سکتا ہوں یہ آپ کو بتا دیتا ہوں یہ پر ایک یہ بول سکتے ہیں کہ یہ پرنٹ آرہا ہے کونسا نہیں آرہا ہے اور ہم اس کو سلیکٹ کر لیں گے کنٹرول ڈی کر لیں گے اور یہ پر کرنے کے بعد آپ کو ہیڈن پہ ٹک لگا کے اوکے کر دینا تو آپ یہ ہائیڈ ہو گیا ہے اب کنٹرول ایف ٹو کریں گے پرنٹ 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 آنے چاہیے باقی والے سیکنڈ پیج پر آنے چاہیے تو جتنے بھی کہے جائیں گے وہاں پہ ہم کر سر رکھ دیں گے جیسے ہم پرنٹ 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 جب ہم نکال اور یہ آئی ہوپ کی یہ آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کنٹ پرنٹ 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 یہاں پہ آپ اس کا سائز جالا کر سکتے ہیں جو مین فنکشن ہے وہ فنکشن ہے پروٹیکٹ کا اب مال لیجیے کوئی آپ نے ڈاکومنٹ بنایا جا کوئی بھی پیج بنایا کل کو کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ کوئی گلت کر دیتا جا کوئی چینجز کر دیتا اس میں تو پرابلم تو آپ کو آئے گی نا آپ کی اگر اس ڈاکومنٹ کو پروٹیکٹ کر لیجیے پروٹیکٹ کرنے کے لیے سیمپل آپ کو پروٹیکٹ ڈاکومنٹ پر کلک کرنا ہے اور ریسٹرکٹ فارمیٹنگ اینڈ ایڈیٹنگ پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دونوں پہ ٹک لگانی ہے اور یہاں پہ everyone پہ ٹک لگانی ہے اس کے بعد آپ پہ yes start اس پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے آپ کے سامنے window ایسی کھول جائے گی یہاں آپ پاس ورڈ ٹائپ کرنا ہے اور پھر اسی پاس ورڈ کو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ نے ڈاکومنٹ سیئب کر دیا اور کسی تھرڈ پرسن نے کھول لیا جا کوئی بندہ کھول لیتا ڈاکومنٹ کو تو اس ڈاکومنٹ میں کوئی چینجز نہیں کر سکتا میں آپ کو بتا کرنا آپ کیا کریں گے سٹو پروٹیکشن پہ کلی کر کے پاس ورڈ ڈال لیں گے اور کام کر کر لیں گے تو آئی ہوپ دوستو یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا